بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں شنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اس موامیر نے ترکی کے صدر کو صوبہ بفلس میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر کے حرثے میں ہونے والی حالاتوں پر تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے ریاست قطر نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے جو ایک غیر معمولی سطح تک جا پہنچا ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری ڈوز لے لینے کے فورا ہی بعد بیرون ملک سفر کیا جا سکتا ہے اور دوسری ڈوز لے لینے والے فرد کو قطر واپسی پر کرنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی سومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر خودکش کاربم دماغے میں کمز کم بیس افراد ہلاکو جانی کی خبر ملی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لی جواب تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ترکی کے صوبے بیتلس میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر کے حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی ترکی کے صدر کے نامتازیت کے تار روانہ کیے ہیں ریاست قطر نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیہ سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے جو ایک غیر معمولی سطح تک جا پہنچا ہے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقر مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے قطر کی پولیسی کے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے اندر اور خاص طور پر ان ممالک میں جہاں مسلم مخالف اور تشدد کے جذبات اوبارنے کیلئے دائم بازو کی انتہا پسند تنظیموں کی تعداد اور ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان ملکوں کی حکومتوں اور خاص طور پر عالمی برادری پر یہ ذمہ داری آج ہوتی ہے کہ وہ ان تنظیموں پر پابندی آج کریں وزیر تعلیم اور آلہ تعلیم نے قطر کے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے تحت ہونے والے میڈ ٹرم انتہانات کے طریقہ ایکار کا معاینہ کیا وزیر تعلیم اور آلہ تعلیم نے کرونا وارش سے بچاؤ کے سلسلے میں اسکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور انتظامیہ سے کہا کہ وہ ان حفاظتی اقدامات پر مکمل طور پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ سٹوڈنٹس اتمنان کے ساتھ اپنے امتہانات دے سکے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے چار سو انتر نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے چار سو پانچ کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ چونسٹھ افراد حالی میں برون ملک سے دوہ لوٹے ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ کرونا وارش کے مزید تین سو سنتیس مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ پچپن ہزار چار سو ساتھ ہو گئی ہے وزارت سہت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے جس کی عمر تیرانوی سال تھی دنیا سنہ وزارت سہت نے واضح کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری ڈوز لے لینے کے فوری بعد بیرون ملک سفر کیا جا سکتا ہے اور ویکسین کی دوسری ڈوز لے لینے والے فرط کو قطر واپسی پر کورنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی کوئیت کے حکومت نے آئندہ اتوار کے دن سے ملک کے اندر شام پانچ بجے سے لے کر صبح و پانچ بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے اس دوران میں تمام پارکس وغیرہ بھی بند رہیں گے حکومت نے یہ فیصلہ کرونا وارث کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کیا ہے گزشتہ جمعیرات کے روز کوئیت میں کرونا وارث کے ایک ہزار سات سو سولہ نئے کیسز ریجسٹر کیا گئے تھے یہ کرفیو آٹھ اپریل تک جاری رہے گا کرونا وارث کے حوالے سے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ روان سال مئی کے مہینے میں برطانیہ کے لیے بین القامی سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا سہت کے عالمی تنظیم ڈیولی ایچو نے کہا ہے کہ گنی میں پھیلے ہوئے بولا وائرس کے پڑوسی ممالک تک پہنچانے کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور کچھ پڑوسی ممالک اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک حفاظتی اقدامات نہیں کر پائے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت بہت جلد ایک جامع منصوبہ پیش کرے گی جس میں اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی یاد رہے کہ اس سے پہلے یورپی ممالک نے کہا تھا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں غیر رسمی مذاکرات شروع کرنے کے سلسلے میں مصبت اشارے دیئے ہیں یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں یمن میں حسی باغیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر فائر کیے گئے چھے ایکسپلوسیف ڈرونز کو حضا میں تباہ کر دیا ہے سعودی حکومت کا کہنا کہ ایران کے حمایتی آفتہ حوسیوں کے جانب سے حال ہی میں سرحد پار سے ڈرون اور میزائل حملوں میں تیزی آئی ہے پوپ فرانسیس عراق کے چار روزہ دورے پر کل بغداد پہنچ گئے ان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بغداد کے صدارتی محل میں تقریر کرتے ہوئے پوپ فرانسیس نے ملک کے لیڈروں اور عوام سے عسکریت پسندوں کے تشدد انتہا پسندی اور مذہبی جھوگڑوں کو ختم کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ مسلح تصادم رک جانے کے بعد ہی تشدد اور انتہا پسندی کی کاروائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے سومالیہ کے دار الحکومت مغدیشوں میں بندرگاہ کے قریب واقع ایک ریسٹورنٹ کے باہر خودکش کار بم دھماکہ ہونے کی خبر ملی ہے جس کے نتیجے میں کمز کم بیس افراد ہلاک اور تیس دوسرے اشخاص زخمی ہو گئے اس کے علاوہ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا پولیس نے علاقے کا گھراؤ کرنے کے بعد شانبین شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کاروائی کے پیچھے اسلامی ستحریک اشباب کا ہاتھ ہے افغانستان کے صوبہ بدکشہ میں برفانی تعلقوں کے گرنے سے کمز کم چودہ اشخاص ہلاک اور دیگر کئی افراد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے صوبہ حکومت کا کہنا ہے کہ برفانی تعلقوں کے سبب بہت سے مقامی لوگ لا پتا ہیں اور متاثرہ علاقوں سے رابطے منقطع ہو گئے ہیں حکومت نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے میانمار کی فوجی حکومت نے امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک سے اپنے ملک کے ایک ارب ڈالر کے اساسے نکالنی کی کوشش کی لیکن امریکی حکومت نے میانمار کے فنڈز منجبت کر کے اسے ناکام بنا دیا ہے رائٹرز خبر اس ایجنسی کی ریپورٹ مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارت حکم نامے کے بعد میانمار پر پابندیہ لگا دی گئی ہیں اور امریکہ میں میانمار کے تمام اساسے منجبت کر دیے گئے ہیں فوجی حکومت اور اس کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں پر فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن کے بعد جس میں درجن افراد ہلاک ہوئے ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے بھی میانمار پر نئے سرے سے پابندیہ لگا دی گئی ہیں اقوام متحدہ کے مطابق مظاہروں میں اب تک چون افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سترہ سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور نیوزیلینڈ کے کرمادک جزیرے میں آٹھ آشاریہ ایک ریکٹر پیمانے پر شدید زلزلہ آنے کی تلا ملی ہے جس کے نتیجے میں سمندر میں سنامی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ساحلی علاقے خالی کر کے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی ہے یہ شدید زلزلہ آنے سے پہلے سات آشاریہ چار اور سات آشاریہ تین ریکٹر پیمانے پر دو زلزلے بھی ریکارڈ کیے گئے تھے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سنگیئے صاحب اس معمیر نے ترکی کے صدر کو صوبہ بیتلس میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر کے حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے ریاست قطر نے کہا ہے کہ سوامفوبیہ سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے جو ایک غیر معمولی سطح تاک جا پہنچا ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری ڈوز لے لینے کے فوری بعد محرون ملک سفر کیا جا سکتا ہے اور دوسری ڈوز لے لینے والے فرد کو قطر واپسی پر کارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی اور سومالیہ کے دارالحکومت مغادیشوں میں ایک ریسٹورنٹ کے باہر خودکش کاربن دھماکے میں کم از کم بیس افرات ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے ریڈیو قطر سے خبر نے ختم ہوئی اسلام علیکم درستوں میں ہوں شیخ اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل گفشف کی شیخ ویڈیو چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھانکیو